بہت شکریہ مختلف میٹنگز ہو چکے ہیں چاہے حکومت کی طرف سے ہو یا پوزیشن کی طرف سے بلائے گئے ہو اس میں ہمیں بلانی کی زہمت نہیں کی گئی ہم سب سے پہلے تو ان تمام ہیلپ ورکرز کو جتنا بھی پیرمیڈک سٹاف ہے جتنا بھی ڈاکٹرز ہیں جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں اس وبا کے ساتھ سب سے پہلے ان کو سالوٹ پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اتنے خطرے کے محول میں بھی وہ اپنے جان ہتیلی پہ رکھ کر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور عوام کو تحفظ دے رہے ہیں ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے کولیگز اس اسمبلی میں جو شکار ہوئے ہیں کورونا وائرس کا منیرہ ورکزائی صاحب وہ ریکاور ہو چکے ہیں گلزفر صاحب اور محبوب شاہ صاحب اور اگر کوئی ہو نام میں بول گیا ہوں تمہاتا نتواہ ہوں تو ان کی جلد از جل سہتیابی کیلئے بھی ہم دعا گو ہیں جناب چیرمن بنیادی طور پر تفصیلی بات ہو چکی ہے تقریباً بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں سپیسیفکلی میں لوگ ڈاؤن پر زورا زور ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ لوگ ڈاؤن سب سے اوپر سمارٹ لوگ ڈاؤن یہ ایک ایسی اصطلاح تھی کہ جب ہم یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس والوں سے ملتے تھے تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے یا لوگ ڈاؤن بتا ہے تو خود کیا چیز ہوتی ہے جو جتنی بھی عرصے تک یہ لاوگ ڈاؤن وہاں پر ابھی تک اب تو ختم ہو گیا ہے لیکن جب تک یہ لاوگ ڈاؤن امپوز تھا میرا حال میں وہ ریزلٹ نکلے نہیں ہے وہ فائدہ ہوا نہیں ہے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے جس کے لیے وہ لاوگ ڈاؤن امپوز کیا گیا تھا کیونکہ پارشل لاوگ ڈاؤن تھا تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چند دکانات کو بند کر کے لوگوں کو جمع غفیر اپنے صبح کی تو میں جب تک جہاں جہاں میں گمہ ہوں مجھے تو ہوئی روٹین کے معاملات نظر آ رہے تھے تو وہ کنٹینمنٹ دوسر طریقے سے دیکھنے میں نہیں ہے جس طریقے سے ہونے چاہیئے تھی تو میرے حال میں صرف وہ کاروبار وہ روزگار لوگوں کے ضائع ہوئے ہیں باقی وہ فائدہ ہمیں ہم نے حاصل نہیں کیا کہ ہم اس چیز کو کنٹین کر سکے اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ساؤتھ کوریا کی مجھ سے پہلے ہوتی صاحب نے بھی یہ بات کی پرائم منسٹر صاحب بھی اس کا اس کی اگزامپل دیتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا میں بھی لاؤن امپوز نہیں کیا گیا تو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے تو بہت بڑا فرق ہے ہمارا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان ساؤتھ کوریا کی جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے چند دن پہلے کی جو فکر ہے میرے ساتھ تو وہ ہے ٹویل تاؤزن ٹری ہنڈرن سکسٹی فائف پر میلین ٹویل تاؤزن ٹری ہنڈرن سکسٹی فائف انہوں نے بہلکل کنٹرول بھی کیا ٹریس بھی کیا پھر انہوں نے لیکن انہوں نے یہتنی بڑی تعداد میں پھر ٹیسٹنگ بھی کی اور پھر اس طریقے سے جو ٹریسنگ ہوئی اس کے بعد پھر انہوں نے جو پرکاوشنری مشہر سے وہ بھی پھر لیے اور اس چیز کو پھر انہوں نے ختم بھی کیا ہے لیکن ہمارے ہاں تو سیچویشن بالکل ہی الٹی ہے یہ چند دن پہرے کی جو ہمارے ساتھ فگرز ہے خیبر پختنخواہ جو سب سے زیادہ ایفیکٹیٹس ہوئی ہے جہاں پر سب سے زیادہ ڈیتس ہوئی ہے تو وہاں پر فائف ٹوینٹی پہنجھتے ہیں بھی اس ٹیسٹس پر میلین پنجاب میں چیس سو چونساٹھ ہیں بلوچستان میں آٹھ سو تیرہ ہیں سن میں سب سے زیادہ بارہ سو چورتر پر میلین پاپولیشن ہے لیکن یہ چند دن پہلے کی فگرز اتنی اس میں اونیس بیس فرقائی ہوگی اب پھر جب ہم خصوصاً خیبر پختنخواہ کی بات کریں تو وہاں پر جو زیادہ ٹیسٹنگ ہوئی ہے جو پشاور ویلی پشاور مردان مردان میں چونکہ پہلے کیس آیا تو زیادہ ہی وہاں پر لیکن جتنے بھی یہ ریموٹ ایریا سے کوئی استان میں بھی تک کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا جو چند دن پہلے کی فگرز ہیں ممند میں ممند میں چند دن پہلے تک پندرہ ٹیسٹ ہوئے پر میلین پاپولیشن ساؤت وزرستان میں بتیس ٹیسٹ ہوئے نارت وزرستان میں فورٹی ٹیسٹ پر میلین اب یہ وہ علاقے ہیں اور جو سٹیٹسٹک سے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سوئنٹی سوئن پرسنٹ جو سپریڈنگ ہوئی ہے ان علاقوں میں وہ ڈومیسٹک سپریڈ کے وجہ سے ہوئی ہے اب یہ یہاں پر اس چیز کا پہلے وہاں پر جوئنٹ فیملی سسٹمز بھی ہے اور مطلب انٹریکشن بھی بہت زیادہ ہے اویرنس کمپینز بھی اس طریقے سے نہیں چلائی گئی تو اس میں یہ چیزیں وہ ولیرابیلٹی پر اور بھی زیادہ ہے اور ہم یہاں پر جب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس جیسے نہیں ہے جتنے ہونی چاہیئے دی تو یہ ایک تو یہ ریکمینڈیشن ہے ہماری کہ جتنے میں ریموٹ ایریاس پورے ملک میں میں نے اپنے صوبے کے فکرز نہیں ہے شاید تمام سارے صوبوں میں یہی مسئلہ ہو کہ جو کیپیٹلز ہے یا جو اربن ایریاس ہیں وہاں پر شاید ٹیسٹنگ زیادہ ہو اور جتنے بھی آپ چلتے جائیں آگے وہاں پر ٹیسٹنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہو تو جو بھی جتنے بھی ریموٹ ایریاس ہیں وہاں پر ٹیسٹنگ کیپیسٹیز کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے اوورسیز جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جتنے بھی ہمارے ملک کے جتنے بھی ہمارے وہاں پر بسنے والے لوگ ہیں خصوصا ہمارے لوگ ہمارے خیبر پختنخواہ کی لوگ وہاں پر یہ گلف کٹن میں خصوصا بہت ہی زیادہ ہیں اور وہ پورا نقشہ مجھ سے پہلے ہوتی صاحب نے کینچا میں اور پھر اس کو ریپیٹ کرنے کی وہ نہیں کرتا لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ ایک تو ان کی واپسی کا مسئلہ ہے وہاں پر وہ جوبلیس ہو چکے ہیں جو آمدن تھی ان کی وہ بھی ختم ہو چکی ہے اب جب وہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے تو فلائٹس نہیں ہوتی اور پھر جب پی آئے کی فلائٹس ہوتی ہے تو وہ بھی بہت مشکل سے پہلے ان کو ٹکٹ ملتا ہے پھر جب ٹکٹ بھی ان کو ملتا ہے تو وہ پھر تین گنہ شار گنہ زیادہ اس کے فیر ہوتی ہے تو یہ بھی ایک سجیشن ہے کہ پی آئے کی حکام تو ان کو چاہیے تکہ سبسیڈائز ریٹس میں فلائٹس بھی بڑھا ہے اور سبسیڈائز ریٹس میں وہ ان ممالک سے لوگوں کو یہاں پر لے کر بیا ہے لیکن ہم الٹی چیز دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم بلکل الٹا چل رہا ہے ساتھی ساتھ بہت ہی ضروری چیز جس کے طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ایجوکیشن منسٹر نے آن وائن کلاسز کی بات دعویر صاحب چونکہ کافی تو وائنڈ اپ کی طرح میں وائنڈ اپ کرتا ہوں میں نے ایک اور ایشو پی بھی دو میرے بات کرنی ہے مجھے طرح ٹائم دیجئے گا میں آن لائن کلاسز کی یہاں پر بات ہوئی ہماری ایکس فارٹا کے جتنے بھی لوگ ہیں ایک دو ڈسٹرکس کو چھوڑ کر ان کے طلبات چیخ رہے ہیں سالوں سے اور جب سے یہ لوگ ڈاؤن ہوا ہے اور آن لائن کلاسز کا وہاں پر آغاز ہوا ہے تو وہ وانہ میں احتجاج جا رہی تھا نورت وزیرستان میں احتجاج ہوا مطالبہ وہ یہ کر رہے تھے کہ ہمیں تری جی اور فور جی کی سہولت دی جائے وہاں پر سلولر نیٹورکس جا چکی ہے لیکن وہ تری جی اور فور جی آن نہیں کر رہی تو ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ وہ کون سی ایک دفعہ پر قوت ہے جو ابھی تک انٹرنیٹ کو وہاں پر نہیں چھوڑ رہی کہ اس لوگ ڈاؤن کی سیچویشن میں وہاں پر جو انلاون بس وہی اشراف کیا ہے اب تو پرائم منیسٹر صاحب نے خود ہی نام لے لیا وہ اشراف کیا ایک اشراف کیا ہے ملک میں اس کی طرف میں بھی میں آ رہا ہوں کسی چیز جو بہت ہی امپورٹن ہے میں ایک بہت سروری ایشو کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں چیرمن صاحب چند دن پہلے ہمارے علی وزیر صاحب چونکہ کورونا پازیٹیو آ چکا ہے اللہ ان کو جلد جلد ریکور کرے وہ خود آتے تو وہ اس معاملے پر بحث کرتے ان کے چچا ذات بائی آ رہا فزیر جن کا چند دن پہلے وانہ میں ان کو ایک ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ان کو شہید کیا گیا اور یہ کوئی پہلی شہادت نہیں ہے ان کی فیملی کی اسی دشتگردی کی جنگ کے خلاف جو جنگ ہے اس میں وہ اٹھارہ شہادتیں دے چکے ہیں لیکن آ رہا فزیر کی جو شہادت ہے وہ کچھ منفرد اس لیے ہے کہ نارمالی تو ہونا یہ چاہیئے تھا کہ ایک ٹارگٹ کلنگ کا ایک دشتگردی کا اگر ہوا کیا ہو تو ریاست کو یہ رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ وہ جائے انویسٹیگیٹ کرے اور وہ جو کلپٹ سے ان کو پکڑے یہاں پر تو ہم الٹا دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پروکسی ایکاؤنٹ سے وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے تھے یہاں تک کہ حکومت مکمل خاموش تھی وفاقی اور سبائی حکومت کی طرف سے اس قتل کی کوئی مضمت نہیں ہوئی یہاں تک کہ گورنر پنجاب صاحب کی اوفیشل ٹیم کے ویریفائیڈ ایکاؤنٹ کی طرف سے ایسا مواد نہیں نہیں میں جناب اس فکر یہ بہت ضروری باتیں میں وائنڈپ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے جس مقصد کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے دیکھئے جی کورونا پی بات کروں کورونا کی آر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بھی نہیں ہونی چاہیے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بھی نہیں ہونی چاہیے کورونا کی آر میں دشتگرد وزیرستان سے لے کر با جاورت تک پھر اوبر رہے ہیں وہ پھر ری گروپنگ کر رہے ہیں یہ کورونا سے تو آپ چچکارہ پالیں گے لیکن وہ دوسری دشتگردی کیوں عباجینوں نے ستر ہزار کے قریب ہمارے بندوں کو شہید کیا ہے اس سے بھی نبٹنا ہوگا اور یہ سب کورونا کی آر میں ہو رہا ہے جناب چرمین نے آخری بات میں وائنڈ اپ کرتا ہوں تو یہ بہت ضروری چیز ہے چرمین صاحب ہم ہم ان شہادتوں سے یہ ہمارے ساتھ میرے سامنے ہوتی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عوام نیشنل پارٹی کے ہزار سے زیادہ کارکون اسی دشتگردی کا نشانہ بنے ہیں وہ ابھی اپنی نظریہ سے پیچھے نہیں آٹھے یہاں پر پیپلز پارٹی کی قیادت وہ خود اس کا نشانہ بنی ہے لیکن وہ اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹی یہی بات میں بھی ریپیٹ کرنا شاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات اس طرح کے حملے یہ ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے یہ اپنی سوچ اپنے نظریہ سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتے جی دعوان صاحب لیکن ریاست کو چیمین صاحب ریاست کو کچھ رسپانسیبیلٹی اندلی بابا السلام سارج شکریف 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 آ hormone شکریف سارج آ موسیقی